دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دیپک جوسی اور اکرتی اگروال کی امید ہے آپ نے سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیوز کہیں نہ کہیں جرور دیکھی ہوں گی دیپک اور اکرتی انسٹگرام پر کپل ویڈیوز بناتے ہیں ان کی ویڈیوز اور ان کی جوڑی ان کے فینس کو کافی پسند آتی ہے ان کے کپل ویڈیوز کو دیکھ کر لوگ ریل لائف میں ان کو کپلز مانتے ہیں لیکن اصل زندگی میں یہ کپلز نہیں ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دیپک اور اکرتی کے بیچ کا اصلی رشتہ کیا ہے ساتھی بتائیں گے بہت سی سیکریٹ باتیں دیپک اور اکرتی کے بارے میں جو ساعدہ آپ نہیں جانتے ہوں گے تو ویڈیو بہت انٹریسٹنگ ہونے والا ہے ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھنا سو چلیئے بینہ ڈائم بیسٹ کے ہوئے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے جانتے ہیں کچھ خاص باتیں دیپک اور اکرتی کے بارے میں دوستون دیپک جوشی کا جنم 10 اپریل 2004 کو شروعی راجستان کی ایک میڈل کلاس ہندو فیملی میں ہوا تھا اور دیپک کی فیملی میں ان کے علاوہ ان کے ممی پاپا ہیں اور دیپک کی ایک سسٹر ہیں دیپک کی عمر ابھی کے ٹائم میں 18 سال کی ہے اور دیپک کو گھر پہ سب لوگ پیار سے دیپو کہہ کر بلاتے ہیں اگر ہم بات کریں دیپک جوشی کی ایجوکیشن اور کوالیفیکیشن کی تو اسٹارٹنگ کی پڑھائی دیپک نے اپنے ہوم ٹاؤن کے ہی عجید بدیا مندر سکول سے پوری کی تھی اور ابھی دیپک ممبئی سے اپنا گریجویشن کمپلیٹ کر رہے ہیں دیپک شروعات سے ہی پڑھائی میں ایک عبریس ٹوڈینٹ تھے لیکن پڑھائی کے علاوہ شروعات سے ہی دیپک کو ایکٹنگ اور ڈانس کرنا کافی پسند تھا دیپک جوشی جب سکول میں تھے تب ہی دیپک کو ٹک ٹاک کے بارے میں پتا چلا ہے ان دیپک نے ٹک ٹاک جوائن کر لیا اور ویڈیوز آنانے لگے ان کی یہی سوشل میڈیا جرنی جاننے سے پہلے اب کچھ خاص جانکاری جان لیتے ہیں اگرتی اگروال کے بارے میں دوستوں 20 جن پڑھائی 2001 کو نیو ڈیلی کی ایک میڈل ڈاس ہندو فیملی میں اگرتی اگروال کا جنم ہوا تھا اگر ہم بات کریں اگرتی کی فیملی کی تو ان کی فیملی میں ان کے علاوہ ان کے ممی پاپا ہیں اور ان کے ایک بھائی ہیں جو کی ایک یوٹیوبر ہیں اکرتی نے اپنی شروعاتی پڑھائی نیو ڈیلی سے ہی پوری کی تھی ان گریجویسن بھی انہوں نے ڈیلی کی ہی ایک یونیورسٹی سے پورا کیا تھا اکرتی کو بھی بچھن سہی ایکٹنگ سے کافی دلچسپی تھی اور ان کا ڈریم تھا ایکٹرس بننے کا تو جب اکرتی نے لوگوں کو ٹک ٹک پر ویڈیوز بنا کر فیمس ہوتا ہوئے دیکھا تو اکرتی نے بھی ٹک ٹک جوائن کر لیا اور ویڈیوز بنانے لگیں اکرتی نے ٹک ٹک پر ویڈیوز تو بنایا بھر ٹک ٹک سے انہوں کوئی پہچان نہیں مل پائی ان کو اچھلی پہچان دیپک جوشی کے ساتھ انسٹاگرام ریل ویڈیوز بنانے کے بعد ہی ملی بھائی دیپک نے جب ٹک ٹک جوائن کیا تھا تو اسٹارٹنگ سے ہی دیپک کے ویڈیوز پر کافی اچھا رسپونس رہا اور دیپک کے دو مہینوں میں ہی ٹک ٹک پر ایک ملین سے زیادہ فالوورز ہو گئے تھے جب ٹک ٹک انڈیا میں بین ہوا تھا تو دیپک کے ٹک ٹک اکاؤنٹ پر بارہ ملین سے بھی زیادہ فالوورز تھے اور یہ فالوورز دیپک نے ایک سال سے بھی کم سمیم پورے کیے تھے ٹک ٹک کے بعد دیپک اور اکرتی دونوں ہی انسٹاگرام پر ایکٹیب رہنے لگے اور دیپک تو پہلے سے ہی فیمس تھے تو دیپک کو ان کے فالوورز باپس ملنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا اور ان کے فینس نے انسٹاگرام پر بھی ان کو کافی سپورٹ کیا اکرتی انسٹاگرام پر ڈانس لپسنگ اور ٹرانس فورمیشن کی ویڈیوز بناتی تھی اور اکرتی کپل ویڈیوز بنانے کے لیے ایک پارٹنر کی تلاس میں تھی جب دیپک نے اکرتی کے میسیجز دیکھے اور میسیجز کا رپلائی کیا تو دونوں میں دیر دیرے باتیں سٹارٹ ہو گئی ان دیر دیرے دیرے یہ دوست بن گئے اس کے بعد اکرتی نے دیپک کے ساتھ مل کر کپل ویڈیوز بنانے کا پلان بنایا اور جب مل کے انہوں نے ویڈیوز بنانے تو ان کی ویڈیوز وائرل ہونے لگے جب ان کے کپل ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہونے لگے تو لوگ ان کی ویڈیوز کو دیکھ کر انہیں گل فرینڈ بوائی فرینڈ سمجھنے لگے لیکن ہم آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں یہ گل فرینڈ بوائی فرینڈ یا کپلز نہیں ہیں یہ بس اچھے دوست ہیں اور لوگوں کی ڈیمانڈ پر ہی یہ ساتھ میں کپل ویڈیوز زناتے ہیں اگر ہم بات کریں دیپک اور اکرتی کے سوشل میڈیا فولوورز کی تو دیپک کے کرنٹ ٹائم میں انسٹاگرام پر پانچ ملین سے زیادہ فولوورز ہیں ساتھ ہی دیپک کے یوٹیوب چینل پر چار لاکھ سے زیادہ سبسکرائیبرز ہیں اور اکرتی کے یوٹیوب چینل پر اسی ہزار سے زیادہ سبسکرائیبرز ہیں تو دوستوں یہ تھی دیپک جوشی اور اکرتی اگروال کے بارے میں کچھ خاص جانکاری آئی ہوپ آپ کو ہمارا آج کئی ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا آج کئی ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کر دینا اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتانا آپ کو دیپک اور اکرتی کی جوڑی کیسی لگتی ہے آج کئی ویڈیو میں بس اتنا ہی میں ملتا ہوں آپ سے بہت جل کسی اور ایسی انٹریسٹنگ ویڈیو میں تھینک یو